گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بچے کسی غریب کے فاکو سے مر گئے السلام علیکم 99 ٹائمز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان علی رزوی ناظرین آج ہم موجود ہیں لطیفہ باد یورن نمبر 6 اور یہ آپوزٹ سائیڈ پہ جو ہے لطیفہ باد یورن نمبر 2 کا علاقہ ہی آتا ہے یہاں سے گزر رہے تھے تو دو بچے جو ہیں وہ فٹ پات پر اتنی شدید سردی کے عالت میں سوئے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے یہ حکومت کے موہ پر ایک تماشا ہے حکومت کو ہوش دلانے کے لیے یہ صرف ایک تصویری کافی ہے بھائی جان ہماری کوئی بھی مدد نہیں کرتا ہے بہت ہماری پریشانی ہے اس لیے ہم روڈ پہ بیٹے ہیں جو ہو سکے آپ ہماری مدد کر سکو آپ کہاں سے آئے ہیں ہم اصلی ہیں کوئٹیا کوئٹیا کے ہیں کوئٹیا سے یہاں پہ آگئے ہیں وہاں پہ پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کھیتی باڑی لگاتے ہیں کھیتی باڑی ساری ہماری جل گئی ہے کوئی ہمارے کپوستہ پہ نہیں ہے کھانے کو پہ نہیں دیا رات کو لکل کے بھاگے ہیں اس طرف کوئی ہماری مدد کر سکے آپ کے بڑی مہربانی ہو جائے گی آپ کے میعہ کیا کرتے ہیں وہ ادھرے ہی اس کو پکڑے ہوئے ہیں کوئی کھیتی باڑی والوں نے اس کو پکڑ لیا اس نے بولا دو تین دن کے بعد میں آ جاؤں گا اپنا سمان وغیرہ لے کے کسی بندے کو رکھوا کے تو کتنی دیر ہو گئی ہے آپ یہ غبارے بیجتی ہیں پانچ چھ مینے ہو گئے ہیں روڈ پہ سو سو کے میرے بھائی کوئی مدد نہیں کرتا گریب اپنا گھر نہیں ہے ادھر آباد میں نہیں ہمارا کوئی گھر نہیں ہے ادھر کہاں رہتی ہیں کراہ کے مکان پر رہتی ہیں کسی کا فلہ ٹوٹا آباد ہے ادھر جھپڑی لگا کے بیٹھ گئے ہیں بس مانگ کے کھاتے ہیں کوئی مدد نہیں کرتا ہے کیا کریں جا کے سو جاتے ہیں صبح کا پھر چلے جاتے ہیں مانگنے کے لیے بہن بھائی امی ابو امی ابو نہیں ہے میرے بھائی ہے ایک ہے میرا بھائی وہ ادھر رہی ہے کوئی ٹائم ہے وہ ادھر میرا کوئی پی نہیں ہے آپ ادھر اکیلی ہیں کوئیٹا اتنی دور ہے یہاں سے تقریباً آٹھ نو سو کلومیٹر ہے ایک دوسرا صوبہ ہے آپ صوبہ سندھ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اکیلی کس طرح یہاں گزار آپ کر رہی ہیں میرے شوہر کی کھالا ہے نا اس کے پاس ہم گئے دیں انہوں کا اثرہ لے کے نانی والے دیں شوہر کے وہ پہ ہمارے کو بور رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر بچوں کے لیے جھگڑا جو شوہر کے نانی والے ہیں وہ ادھر آباد میں رہتے ہیں ہاں ادھر آباد میں رہتے ہیں لطیب آباد چار نمبر وہ آپ کی امداد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ خود بھوکے مر رہے ہیں ہماری کہاں سے امداد کریں گے حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں آپ کو ملی پانچ رپے کا چھکہ بھی نہیں ملا گریبوں کا کتنے کا گوبارہ ایک بیجتی ہیں آپ یہ پچیس کا وہاں سے ملا سو کا بیجتی ہیں پچیس کا آپ کو مل ہے سو رپے کا آپ نے بیجنا ہے اس کو پیسے واپس آپ نے کرنا ہے پچاس کا کبھی بیجتی ہیں کبھی سو کا بیجتی ہیں اس میں دانیں پھوٹ جاتے ہیں وہ ہمارے گلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ادھر آباد کے لینے والے ہیں یورن نمبر ٹو میں ایک شادی آل ہے یہاں آ کر آپ اس بین کی امداد کریں یہ رات ایک بجے تک یہاں جو ہے گوبارے بیجتی ہیں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے آج کی پروگرام سے اتنا ہی نیک پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کلیے اللہ نگے بان